ماشاءاللہ حب لبنا قوتا اللہ باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ فی کتابه بسم اللہ الرحمن الرحیم فاقم وجہ کلدین حنیفہ فطرت اللہ اللہ فطرا ناسا علیل تبدیل علی خلق اللہ زالت دین القیم ولکنہ اکثر الناس یعلم صلوات الحمدل اگر آپ کو زحمت نہ ہو بزرگان کو چھوڑی جو نوجبان ہے وہ یہاں تشیف میں آئے بڑا عجیب سا فیل ہو رہا ہے اگر زحمت نہ ہوگا زحمت کا باعث ہے تو وہیں بیٹھے رہی ہے کوئی بات نہیں ہے ایک صلوات شاہد عزیزان محترم برادرانی مانی تیس سفر المظفر چودہ سو تالیس اجری سرزمین امبیٹ کا نگر تذکرہ کا تاریخی پر اڑا ہوں جس میں مجھے چند بزارشات اس تقریر کے حوالے سے بانوانے مارفت امام ارز خرمت کرنا ہے تقریر کی نہجہ لگ ہوتی ہے طریقہ لگ ہوتا ہے الفاظ دوسرے ہوتے ہیں لیکن مقصد صرف یہ رہتا ہے کہ مقصد حسین کیسے پہنچایا جائے اگرچہ مقصد حسین نہیں تو کچھ بھی نہیں اور مقصد حسین کے لئے پہلا اسٹیپ ہے مارفت مارفت نہیں تو کچھ بھی نہیں آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم کسی کو یہ چیک کرنا ہو جو وینٹی لیٹر پہ ہوتا ہے کہ اس کے ادر رمک زندگی ہے یا ختم ہو چکی ہے یا زندہ ہے یا مردہ ہے تو ہم کیا دیتے ہیں جب وہ وینٹی لیٹر پہ ہوتا ہے اس کے ہاتھ پہر بلے ساتھ چھوڑ دیں مگر ہلکی ہلکی ساسے اس کے سینے پہ نظر آتی ہیں تو ہمیں معلوم چلتا ہے کہ رمک زندگی ابھی باقی ہے یہ ابھی زندہ ہے نیزان اس ساس کے برابر بھی ہلے والی نہیں ہے جہاں حسین کھڑے ہوں گے اگر مارفت نہیں تو کچھ بھی نہیں بہت دور دور سے آ رہے ہو نا بہت اللائف تیلی کا شورا زی شانسہ پہلے ہی دوسرے منٹ میں سرکار میں تاریخ جملہ قصبرا کے ایک عظیم اشتمع سے کہنے جا رہا ہوں یاد رکھئے کا مارفت نہیں تو کچھ بھی نہیں چاہے رو رو کر قصبرا کے امام بارگاہ میں مر جاؤ چاہے کربلا جا کے مر جاؤ پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ حدیث کی روشنی میں جملہ ہے اگر مارفت نہیں تو کچھ بھی نہیں مجھے نہیں بتا سرکار یہ موجودہ مجمع اس جملے کا استقبال رو کے سنے گا یا چھپنے کرے گا میں جملہ حدیث سما کر رہا ہوں استقبال کرنا آپ کا کام ہے مارفت نہیں زفر صاحب تو کچھ بھی نہیں چاہے رو رو کر اس جلوس میں مر جاؤ چاہے کربلا جا کے مر جاؤ اور یہ بھی یاد رکھئے گا کہ کربلا جانا کمال نہیں ہے کربلا سے کربلا ہی بن کے نوٹنا کمال ہے کربلا آپ سلامت رہیں یہ جذبہ سلامت رہے کربلا کربلا جانا کمال نہیں ہے کربلا سے کربلائی بن کے لوٹنا کمال ہے یہاں شرط ہے معرفت کی معاف کر یہ کہ سرکار میری مجلس ہو یا تقریر ہو میں کبھی بھی ہتیلی پہ جنت لے کر نہ تقریر کرتا ہوں نہ مجلس پڑتا ہوں معاف کر یہ کہ سرکار یہ یاد رکھئے کہ سرکار کیونکہ یہ کہ حدیث جو ماشاءاللہ الحمدللہ آپ خطبہ حضرات سے سماعت فرماتے ہیں یقیناً امام نے فرمایا رو رولاؤ رونے جیسی صورت بناو جنت ملے گی ایک صاحب مل گا مجھے یک وقت میں آنکھوں میں نبی بھی ہے لبوں پہ مسکرات بھی ہے میں نے کہا معاملہ کیا ہے کہا مولانا آس تو بڑے خوش ہے کیا وہ ابھی ابھی مولانا نے پڑا رو رولاؤ رونے جیسی صورت بناو جنت ملے گی لہذا ہم تو جنت لے کے آ رہے ہیں بڑی آسان ہے جنت سرکار ہم نے کہا حضور حدیث آبادی سن کے آ رہے ہیں مکمل حدیث مجھ سے سن لے آگے شرط لگائے گئے یہ عارفن بحق کی ہر آسو پہ جنت نہیں ہے رونا تو اسی بات کا ہے بھائی بھائی کا حق کھا جائے رو کر کہے جنت ہماری ہے بھائی بہنوں کی میراس کھا جائے رو کر کہے جنت ہماری ہے پڑوسی پڑوسی کا حق کھا جائے رو کر کہے جنت ہماری ہے حضورے والا معاف کری گا یاد رکھے گا جو وائرس قاتلانے بی بی زہرہ کے اندر تھے اگر تمہارے اندر ہے تو کوئی حق نہیں ہے تبرہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے تبرہ کرنے کا ہمیں محسوس کرنا ہم کس پہ رو رہے ہیں ہم کیوں رو رہے ہیں ہمارے رونے کا مقصد کیا ہے اور حقیقت میں آپ مانے یا نہ مانے فرق ہونا چاہیے وہ لوگ جو اس وقت دور حاضر میں نہ فرشی آزا کو اہمیت دے رہے ہیں نہ اس پروگرام کو اہمیت دے رہے ہیں کیونکہ پتہ چل چکا ہے لوگوں کو کہ بھئی میں تقریر کر رہا ہوں اور ممبر پہ آ چکا ہوں لیکن عادتاً اس مائک کے ذریعے سے سڑکوں پہ کھڑے ہیں میدانوں پہ کھڑے ہیں اور کھڑے ہو کر تقریر سننے کے افتخار سمجھ رہے ہیں فقر سمجھ رہے ہیں حضورے والا یاد رکھیے گا تم محل بنوالو بلڈنگیں بنوالو جنت کی شہزادی نہیں آئے گی ایک ٹوٹے ہوئے گھر میں فرشِ ازا بچھا دو شہزادی چلی آئیں گے لہٰذا ان مجلسوں کو اہمیت دیجئے اور جو یہاں کی انتظام یا کمیٹی ہے اگر کوئی انجمن دور سے آ رہی ہے تھگیے وہ معاملہ لگے لیکن خیال لکھیں جو انجمنیں فریش ہیں فری ہیں اگر وہ فرشِ ازا کو اہمیت نہ دیں آئندہ سال سے آپ انہیں اہمیت نہ دیں میں گزارش کر رہا ہوں یاد رکھئے یہ مجلسِ حسین ہے کسی دادہ پیر کا عرص نہیں آئے میں کیا کہہ رہا ہوں یہ مجلسِ حسین ہے کوئی جلسہ نہیں ہے سرکار یہ کوئی دادہ پیر کا عرص نہیں ہو رہا ہے یہ کوئی جلسہ نہیں ہو رہا ہے اگر آپ فری ہیں فریش ہیں تو آئیے یہاں بیٹھئے آپ کو کیا پتہ اس سے پوچھئے یہاں کا مرتبہ کیا ہے یہ دیکھنے میں فرش ہے حقیقت میں عرش ہے یہ دیکھنے میں فرش ہے حقیقت آپ کو کیا پتہ آپ کہاں بیٹھے ہو یہ تو عرش والے بتائیں گے یہاں بیٹھنے کا مزہ کیا ہے یہاں بیٹھنے کا مزہ کیا ہے اور یہ مزہ تمہیں ملتا کہاں سے ہے ایک حدیث کی روشن میں باش انشاءاللہ آگے بڑھ جائے گی میں تو انتظار کر رہا تھا بچارے جو عادتاں دیر سے آتے ہیں وہ بھی آ جائیں اور امانت یقصہ طور پر بڑھ جائیں آخر کیا ہے ازاداری اور اگر آزاداری نہیں ہوتی تو کیا ہوتا وہ جو آج دائرے فیرونیت میں کھڑے ہو کر کر رہے ہیں میں میری مجلس یہ نہ سوچئے میں مجلس پڑھوں گا تو مجلس ہوگی میں نقابت کروں گا زشان صاحب تو نقابت ہوگی میں تبرک باتوں گا تو تبرک بٹے گا میں نحا پڑھوں گا تو ماتم ہوگا یہ غلط وہمی ہے یہ جو ساری چیزیں میں میں کر کے بیان کر رہے ہو یہ ساری چیزیں تمہیں مل ہی ازاداری کے صدقے میں ہیں میں پتہ نہیں آپ بات پہنچا پا رہا ہوں نہیں پہنچا پا رہا ہوں تھوڑے آمادہ رہیں آپ بھی تھوڑے سا آمادہ رہیں بہت جلدی میں اپنا موٹ بدل کے تقریر کر رہا ہوں لبائی کیا حسین شابہ لبائی کیا حسین لبائی کیا حسین لبائی کیا حسین شابہ سلامت رہو دیکھیں میں اس بستی کے لئے کوئی نیا خطیب نہیں ہوں یقین مانی ہے اور میں یہ سوچ کبھی کبھی قسپورہ میں تقریر کی نہیں کہ مجھے دوبارہ بلوایا جائے یا نہ بلوایا جائے کیونکہ آزائے غمِ حسین کی دنیا بہت بڑی ہے یہ زاکر تو ختم ہو سکتے ہیں آزا خانے ختم نہیں ہو سکتے ہیں لہذا آپ جو مجھے کہنا ہے مجھے دیکھیں آپ میرے پوری تقریر میں نہ آہا کرتے نہ وہاں کرتے للا قسم خدا کی میں کوئی افسوس نہیں کرتا خاموشی سے پڑھ کے چلا جاتا لیکن اب جو جتنی تکلیف ہوئی ہے ہو سکتا ہے یہ تکلیف مجھے آئندہ پروگرام تک گھر دو ہی تک پہنچنے تک رہے اچھا نہیں لگا اس بچے نے نعرہ لگائے لبیک یا حسین آدھے آدھا بولے آدھا آدھا کھا گئے کیا مسئبت ہے یاد رکھئے جہاں غیر مذاہب کے سامنے علیون ولیون لہمشیوں کی پہچان ہیں میں دنیا کے انٹی ٹیررزم کے سامنے اگر آج کوئی نعرہ سب سے بڑی مثال بن کے کھڑا ہے واحد نعرہ لبیک یا حسین اچھا ایک بات میں کہتا چلوں جہاں تین سو ساٹھ سا ہی ایک سٹھ اور سا ہی جہاں اتنی باتیں کہتے ہیں ایک اور کہتے ہیں گزارش کرتا ہوں شہوارہ گزارش ہے کہ یاد اگر رات میں بھی سویا کرو تو کم سے کم پانچ بار کہہ کر سویا کرو لبیک یا حسین ہاں 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 وہ اس لیے کہ جو کہتے کہتے سو جاؤگے وہی کہتے کہتے اٹھائے جاؤگے ملکے ملکے تھکے نہیں نبیک یا حسین نبیک یا حسین نبیک یا حسین سلامت رہے سلامت رہے سلامت رہے ہائی دی جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ وآلہ بہوازے بلند صلی اللہ آپ مانے یا نہ مانے اس وقت میں بلکل اپنے انداز سے اور مزاز سے ہٹ کے بولنا ہوں اب مجھے نہیں پتا آپ کس طرز پر سننا چاہ رہے ہیں لیکن میں اپنے برانٹ کی مخالفت نہیں کر سکتا میں اپنے طرز پر بولنا ہوں سرکار میں گزارش کی ہے مانے تو ٹھیک نہ مانے تو کوئی بات نہیں اگر رات میں بھی سویا کرو تو کم سے کم پانچ بار کہہ کر سویا کرو لبیک یا حسین میں نے ارز کیا جو کہتے کہتے سو جاؤ گے وہی کہتے کہتے اٹھائے جا وہ اس لیے کہ وہ اس لیے کہ آواز دے گا جب بھی ہمیں وقت کا حسین قبروں سے ہم پکاریں گے لبیک یا حسین لبیک لبیک یا حسین 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 سلامت رہے سلامت رہے جیو اچھا اچھا الحمدللہ اس وقت کم لائف ٹیلکاش ہو رہا ہے تاریخی جملہ سرزمینہ قصبرا پر نوید آبدی ارز خدمت کرنے جا رہا ہے یہ میرے بزرگ یہ میرے سب سوپر میرے قریب میں بیٹھے ہیں ممبر کے پہلو میں یہ اس وقت میرا جنب ہے میرے پہلو میں آپ نے خود ممبر کی بلندی سے دیکھا میں نے خود دیکھا کوئی بندہ ایسا نہیں جس نے نہیں کہا لبیک یا حسین اب نوید آبدی سے لبیک یا حسین کا ترجمہ بھی سن لو لبیک یا حسین کا مطلب ہی ہے مولا جھوٹ بولتے تھے اب نہیں بولیں گے لیوت کرتے تھے اب نہیں کریں گے حسد کرتے تھے اب نہیں کریں گے پوز کرتے تھے اب نہیں کریں گے دھوکہ دیا تھا اب نہیں دیں گے بہنوں کی میراز کھائی تھی لوٹا دیں گے پڑوسی کا حق کھایا تھا لوٹا دیں گے اما وقت کی زمینیں کھائیں تھی لوٹا دیں گے یہ حیلہ پہ کیا ہوں یہ حیلہ پہ کیا ہوں کمال یہ نہیں کہ ہماری زبان بولے کمال یہ ہے کہ ہماری یوں بولے آج ہمیں بولنا نہیں ہے کہ ہم شیعہ ہیں ہمیں دکھانا ہے کہ ہم شیعہ ہیں آج ہمیں بولنا نہیں ہے اپنی ایکٹیوٹیز کے ذریعے سے ہمیں ظاہر کرنا ہے کم از کم ان دو مہینہ آٹھ دن میرے نوجوان بالخصوص انجومن کے نوجوان جہاں بھی جائیں اپنے لباس کو ایسا بنا لیں اپنے بالوں کو ایسا بنا لیں اپنے چہروں کو ایسا بنا لیں اچھا میں یہاں کی بات نہیں کرتا مجھے ایران میں بھی ایک صاحب مل گئے میں نے کہا دیکھا سرگار ٹائٹ ٹی شٹ پہنے ہوئے اس میں لکھا یہ عباس میں نے پوچھا بھئیہ کہاں جا رہا ہے کہاں مولانا ہم تو جم جا رہے ہیں انجومن کے نوجوانوں یاد رکھو نامِ عباس جسم سازی کے لیے نہیں ہے کردار سازی کے لیے ہے پتہ نہیں میں بات پہنچا پا رہا ہوئی نہ پہنچا پا رہا نامِ عباس جسم سازی کے لیے نہیں ہے نامِ عباس کردار سازی کے لیے ہے تم نے سیکھا کیا ہے عباس سے تم نے پایا کیا ہے عباس سے آج رونا اسی بات کا ہے آج میں خود نہیں سمجھ پا رہا سرکار یہ مائک ہے کہ ہندر جگر خوارہ پورا کلیجہ لیے جاری ایک سلوات پڑھ دے محمد والے محمد آپ ایک سننے والی سلوات پڑھ دے تو میں آگے بڑھ جاؤں حضور ممبر سے وعدہ کر رہا ہوں سلوات بھیجنے پہ کوئی ٹیکس نہیں لگے گا آپ بھی پڑھ سکتے ہیں مل جل کے پڑھ دے سلوات بس وقت بہت کم ہے وقت بہت تیزی سے آگے بڑھ لائے چند فکریں اور ختم ہو جائے گی تقریب جو مجھے کہنا ہے سرکار آج ہماری یوت کو وہ علی تو نظر آ رہا ہے وہ کیا کیا مولان دونگیوں سے در خیبر اکھار دیا کاش کہ پورا ام بیٹ کا نگر ایک مرکز پہ ہوتا اور پورا نوجوان طبقہ اس وقت مجھے سن رہا ہوتا تب میرے کلیجے میں تھندک پڑھتی کہ ہاں میں نے بات پہنچائی رونا تو اسی بات کسر کر آج ہماری یوت کو اور باہن باہن مارفت امام یہ بات اب نہیں پڑھی جائے گی تو کب پڑھی جائے گی ہم نے مال امام کھائے یہ ہماری ذمہ داری ہے میں خوشنود یہ عوام کے لیے نہیں خوشنود یہ امام کے لیے پڑھتا ہوں وہ راضی ہو جائے آج ہماری نیو جنریشن کو وہ علی نظر آ رہا ہے وہ علی کیا کہ وہ مولا دھومیوں سے در خیبہ رکھار دیا بھائی مجھے دیکھیں دیکھیں ہماری عبادات میں ادھا ادھا دیکھنا سکھ منا ہے اور ویسے بھی اس وقت قبلہ میں ہوں تو قبلے کی طرف رکھ کر کے عبادت ہوتی قبلے سے موں نہیں پھیرا جاتا ہمارے ہاتھ مجھے دیکھیں زیادہ دیر کا مہمان نہیں ہوں بس ختم ہو جائے گی آج ہماری یوت کو والی نظر آ رہا ہے کہ کیا کیا وہ مولا نے دھومیوں سے در خیبہ رکھار دیا مرد کو مار دیا انتر کو پچھار دیا یہ ہے آپ کا عقیدہ نغید عبدی کا عقیدہ دو قدم آگے ہے میرا عقیدہ تو یہ ہے مولا اگر اشارہ کرے علی مولا دو در خیبہ رکھار کے آ جائے نہ بابا جو مجھے کہنا ہے للہ میرے قوم کے جوانوں جہاں جس مقام پر آئے ٹھہرے سرسلے سنیں مجھے جو قریب ہیں سروں کو اٹھائیں دیکھیں مجھے تو میں وہ علی نظر آ رہا ہے یہ علی نظر نہیں آ رہا ہے جو یہودی کے باگ میں پانی دے رہا ہے میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں تاریخی جملہ عرض خدمت کرو ہمنا جوانوں یاد رکھئے کہ علی کا دونگلیوں سے در خیبر کا اکھارنا کوئی بڑی بات نہیں بلکہ علی کا علی ہو کر میسم کی دکان پر بیٹھنا پڑی بات بات پہنچنا چاہیئے آپ اس گروہ تک بات پہنچنا چاہیئے یہ میرے نوجوان علی کا دو انگلیوں سے در خیبر کا اکھارنا کوئی بڑی بات نہیں میں نے دیکھیں خطبے سے پہلے یہ اعلان کر دیا تھا کہ میرے نوجوان آ جائیں مجھے کچھ خصوصی باتیں کہنا ہے حالانکہ اس نحیث میں تقریر کا عنوان دوسرا ہوتا ہے الفاظ دوسرے ہوتے ہیں لیکن مجھے پتہ ہے کب کس محول میں کس دور میں کیا پڑھنا ہے کس انداز میں نوجوانوں تو کیا پہنچانا ہے تمہیں وہ علی تو نظر آ رہا ہے یہ علی نظر نہیں آ رہا شہوار بھائی آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہو لیکن ماف کریے کا مجھے نہیں پتہ کس جملے کے بعد اگلی تقریر میں مجمع گھٹے گا یا بڑے گا مزرگوں کا نہیں ہمسنوں کمسنوں کا تمہیں وہ علی تو نظر آ رہا ہے یہ علی نظر نہیں آ رہا تمہیں وہ علی نظر آ رہا ہے جو میدان جنگ میں مسکر آ رہا ہے یہ علی نظر نہیں آ رہا جو محراب عبادت میں گریہ کر رہا ہے مجھے دیکھو یاد تمہیں وہ علی تو نظر آ رہا ہے جو دو امیوں سے در خیبر اکھار رہا ہے یہ علی نظر نہیں آ رہا جو یہودی کے باگ میں پانی دے رہا ہے نوجوانوں معاف کرنا لیکن یاد رکھو علی محنت کرنے والوں کے مولا ہے مفت غوروں کے مولا نہیں ہے پتہ نہیں میں کہاں سے لفظ نہ ہوں آپ کی خلط ہے حدث میں علی محنت کرنے والوں علی محنت کرنے والوں کے یاد ختم اور یہ تقلیح علی محنت کرنے والوں کے مولا ہے مفت غوروں کے مولا نہیں ہے یہ چوبیس اٹھائیس بتیس یہ گاڈ گفت ہے یہ عجاب کے لیے اس کو برباد نہیں یہ جو مجھے بتانا تھا یہ جو آج ہمارے معاشرے میں خرابی پیدا ہو رہی ہے یہ جو علنگی ملنگی پیدا ہوئے یہ ہوئے کہاں سے اخباری تو میں کہوں گا نہیں سرکار یہ کچھ ممبر پہ آنے والوں کی غلطی ہے جنہوں نے ممبر سے جاہلوں کو اخباری کہنا شروع کر دیا پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں سرکار اصلہ اخباری تو علامہ ہلی ہے اصلہ اخباری تو شیخ مفید ہے ہم جاہلوں کو اخباری کہہ رہے ہیں جسے ایک امام کی ایک حدیث نہ پتا ہو ہم تو اخباری کہا جا رہا ہے یہ خرابی آئے کہاں سے ہماری سوسائٹی میں ہمارے معاشرے میں یہ آخری معاملہ ہے کیا یہ بنیاد یہ جڑی احساس یہ حقیقت ہے کیا خبردار ایک میسیس دے رہا ہوں اب پوری ذمہ داری کے ساتھ میرے نوجوانوں کبھی گمرہ نہیں ہوگئے کبھی گمرہ نہیں ہوگئے بات دو لوگوں سے ہمیشہ بچ کے رہنا میں نے کہا ایک ایک جملہ آپ کی امانت ہے کبھی میری قوم گمرہ نہیں ہوگی مزگائیٹ نہیں ہوگی کیونکہ منصوبہ بن ساجشوں کے تحقیق کام ہو رہا ہے اور یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں آج پڑھوں کبھی گمرہ نہیں ہوگے دو لوگوں سے ہمیشہ بچ کے رہنا ایک وہ جو مسلے پہ آکے کہے اللہ ہی اللہ آپ سلامت رہیں دل تو چاہ رہا ہے سرکار کہ کہوں جو سمجھ رہا ہے اسے دعائیں ہیں جو نہیں سمجھ رہا اسے سمجھنے کی دعائیں ہیں دیکھیں ہر وقت یہ نہیں دیکھا جاتا کہ جو ممبر پر خطیب ہے اس میں کتنا دم ہے کبھی کبھی خطیب بھی یہ دیکھتا ہے مجمع میں کتنا دم ہے یہ 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 میں آپ پہمدھا دو لوگ اسے ہمیشہ بچ کے رہنا ایک وہ جو مسلے پہ آکے کہے اللہ ہی اللہ نماز ہی نماز دوسرا وہ جو ممبر پہ آکے کہے حسین ہی حسین حسین ہی حسین وہ نماز کی قضہ ہو جاتی ہے مجلس کی نہیں ہوتی میں کیا کہہ رہا ہوں سرکار دونوں سے بچ کے رہنا دونوں تمہارے عقیدوں کا جنازہ نکال دیں گے ایک وہ جو کہے اللہ ہی اللہ نماز ہی نماز ایک وہ جو کہے حسین ہی حسین دونوں سے بچ کے رہنا کیونکہ ہم شیعوں کے لیے ہمارا آئیڈیل ہمارا چوتھا امام ہے ہمارا آئیڈیل ہمارا چوتھا امام ہے چوتھے امام کو دیکھو کبھی گمرہ نہیں ہوگے چوتھے امام سے بڑا عبادت گزار کوئی نہیں ان سے بڑا ازادار کوئی چوتھے امام کو دیکھو کبھی گمرہ نہیں ہونے نہ ایک میسیج ہے نوجوانوں کے نام ساری تقریر اپنے نوجوانوں کے نام ہے کبھی یہ گمرہ نہیں ہوگئے ان دونوں سے بچ کے رہنا اچھے یہ جو آج ہماری یوت اگوہ ہو جا رہی ہے بہت جلدی یہ جو جو آراج جیسے آ رہا ہے یہ کڈنیپ پر کے لے جا رہا ہے اپنے حقیدے کے اعتبار سے یہ کڈنیپ ہو کیسے رہے قسم خدا کی حضورے والا اے میرے قوم کے نوجوانوں جب تک رزق حلال میں مصروف رہو گے کوئی تمہیں اگوہ نہیں کر پائے گا آپ آپ معاینہ کر کے دیکھ لیں جتنے بھی ملنگی ہیں سارے مفت خور ہیں آئے میں کیا کہہ رہا ہوں سرکار جب تک آپ علم سے جوڑے رہیں گے جب تک آپ رزق حلال سے جوڑے رہیں گے رونا تو اس بات کا پہلے خطرہ غیروں سے تھا اب پڑ جاؤں میں بھی دیکھتا ہوں سرکار آج کون قرآن پہ گھر سے ہاتھ رکھ کے چلا تھا کی آج تقریب میں بولنا ہی نہیں ہے قسم خدا کی حضور والا اس وادی سماک کی ایٹ ایٹ سے لبیک یا حسین کی اگر آواز نہ آئے تو کیا فائدہ اس زبان کو ذریعہ باس سے رگڑ لے کا یہ آئے کہاں سے یہ خرابی ہمارے درمیان آئے کہاں سے رہی ہے جناب سلیمان نبی اللہ ان کی خدمت اقدس میں خیران آیا خیران ختم ہو گئی بات ہو گئی تقریب جو تو سوچ کے آیا تھا اس کو چھوڑ گئی آ گیا یہ جو مجھے میرے اوپر واجب تھا واجب نبل کی عوجت تھا میں پہچاؤں یہ خرابی آئے کہاں سے ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے امبیٹ کا نگر میں نکلنے والے پوشٹروں کو مولا سلامت رکھے یوں ہی آپ کی اصلِ ازاداری میں مصروف رہیں میں تو پڑھ کے نکل جاؤں گا آپ کتنی دور تک میرے سر سفر طے کر سکتے ہو یہ آپ کی ذہانت بتائے گی اب فیصلہ یہاں سے یہ ہوگا کہ آپ سمجھ کے واوا کر رہے تھے یوں ہی واوا کر رہے تھے جو مجھے پڑھنا میں پڑھ کے جا رہا ہوں خدمت دے اقدس جناب سلیمان نبی اللہ ہیران آیا پیر میں تیر لگا ہوا تا تازہ خون بیرات جیسے ہی سلیمان نے دیکھا اس طرح کے عالم پوچھا آخر تیری یہ کیا کیفیت ہے یہ خون کیسے بہ رہا ہے جیسے سلیمان کو دیکھا رونے لگا ہیران رونے لگا آج قوم بھی رو رہی ہے کچھ مارلو پہ کہ میں کچھ لانا چاہاں کسی منزل تک لانا چاہ رہا ہوں کہا کیا معاملہ کیا ہوا کہ یہ جو آپ کی بزم میں عالم دین بیٹھا ہے اس نے میرے پیر میں تیر مارا ہے تاریخی فکرہ ہوگا مجھے نہیں پتا آنے والی تقریر کس طرز پہ ہوں گی نوید آبدی پڑھ کے جا رہا ہے جب جب سوچنا فکر کرنا اور اگر فکر کے بعد کچھ محاصر معرفت کی بھیق مل جائے تو شکر یادہ کرنا پھیرنا جو مجھے پڑھنا ہے یہ جو آپ کی بزم میں یہ جو عالم دین بیٹھا اس نے میرے پیر میں تیر مارا جناب سلیمان مخاطب ہوئے یہ ہران شکایت لے کر آیا ہے کہ آپ نے اس کے پیر میں تیر مارا فورا وہ عالم دین بولا جی نبی اللہ صحیح کہا رہا ہے میں نے اس کے پیر میں تیر مارا میں شکار کی غرص سے گیا تھا آپ کی اور ہماری شریعت میں اس کا شکار میرے اوپر جائز ہے جو بندہ جہاں جس مقام پر ٹھہرے اور آج کی تقریر کا تحفہ لے جائے ایک پیغام ہے نوید آبدی کا یا نبی اللہ میں نہیں مارا لفظ دہرہ رہا ہوں تاکہ نئی بات ریلیٹ ہو جائے اور بات کہیں سے کٹ نہ ہو امادہ رہنا یا نبی اللہ جی میں شکار کی غرص سے گیا تھا کیونکہ شریعت میں اس کا شکار اور اس کا کھانا جائز ہے جناب سلیمان مخاطب ہوئے حرن کی طرف یہ عالم دین صحیح کہہ رہا ہے مجھے دیکھنا یہ کہ میرے پہلے منٹ سے اس حد تک کون میرے ساتھ سپڑتا ہے کر کے یہاں تک آیا ہے جہاں تقریر شروع ہوئی تھی وہی ختم ہو جائے گی یا نبی اللہ اس نے مارا تم نے مارا ہاں مارا کیوں مارا کہ اس کا شکار شریعت میں اس کا کھانا جائز ہے سلیمان مخاطب ہوئے حرن کی طرف یہ عالم دین ٹھیک کہہ رہا ہے تیرا شکار اس کی اوپر جائز ہے یہ شکار کرنے کے لیے گیا تھا اس نے تیر چلایا تُو غائب ہو گیا تیر تیرے پیر میں لگ گیا اگر تُو رکتا بچتا یہ تجھے زبا کرتا تجھے کھا بھی لیتا یا اللہ یہ آپ محسوس نہیں کرو گے یہ میرا قلیدہ جاندہ کی آنے والے جملے کی اہمیت کیا ہے میں کہنے کیا جا رہا ہوں سرکار اب جیسے ہی حرن نے جناب سلیمان کے جملوں کو سنا حرن جناب سلیمان سے کہتا یا نبی اللہ آپ کہتے ہو تو مان لیتا ہوں آپ کہہ رہے ہو تو ٹھیک ہے بس اس عالم دین سے یہ کہہ دو اب جب کبھی بھی دوبارہ شکار کرنے کے لیے آئے تو عالم کے لباس میں نہ آئے میں کسی منزل تک لے آئے میں آج کی تقریر کو کسی منزل تک لے آئے میں کچھ کہہ گیا سرکار میں کچھ کہہ گیا اس سے یہ کہہ دو اب جب دوبارہ شکار کرنے کے لیے آئے عالم کے لباس میں نہ آئے میں اس کو عالم کے لباس میں دیکھ کر مطمئن تھا میں اس کو عالم کے لباس میں دیکھ کر مطمئن تھا یا نبی اللہ اس سے کہہ دو اب جب دوبارہ شکار کرنے کے لیے آئے تو عالم کے لباس میں نہ آئے شکاری کے لباس میں آئے تب میں اس کو بتاؤں گا اس کے شکار میں کتنی طاقت ہے میرا پیرو میں کتنی طاقت تب میں بتاؤں گا آپ سلامت رہیں ختم ہوئے میری بار تب میں اس کو بتاؤں گا لہٰذا نوجوانوں ایلٹ رہنے کی ضرورت ہے بیدار رہنے کی ضرورت ہے تمہیں سمجھنا ہے کس کو بلا رہے ہو کہاں بلا رہے ہو نہ یقین مانے نہ مانے پورے مجمع کا سبحان اللہ کہنا ایک طرف جناب زیشان آزمی و زفر آزمی صاحب کا سبحان اللہ کہنا ایک طرف یہ یہ پورے پوریم کی علمداری کر رہے ہیں جب علمدار مضبوط ہو تو پوریم خود مضبوط ہو جاتا ہے مغلاء ان کو سلامت رکھیں لہٰذا میرے قوم کے نوجوانوں آج دور حاضر میں ختم ہو گئی بات شیعت کی پہچان علم ہے شیعت ہر دور میں علم سے پہچانا گیا ایک شخص آیا آخری ڈیور دو میلٹ آ کر کہتا ہے مولا کے خدمت اقدس میں مولا فلا جگہ ٹرانسفور ہو گیا سارے خارجی ہیں وہاں جا کر یہ بتاؤں کہ آپ کا شیعہ ہوں تو مولا قتل کر دیا جاؤں مولا وہاں آپ کے شیعہ کو ہم کیسے پہچانیں گے کہ بڑا آسان ہے بس جا کے اس بستی میں یہ پتہ لگا لینا سب سے زیادہ پڑا لکھا کال ہے معاف کر یہ کہا کچھ لوگ ہمارے ابھی ایسے ہیں جو کبھی کبھی ہم سے جب ملتے تو ان کے سارے لکھتے ہیں مولانا ہم تو جاہل ہیں خبردار آج کے بعد سے اپنے آپ کو مزات میں بھی جاہل نہ کہنا مولا فرماتے ہیں جاہل میرا دشمن ہے فتہ نہیں بہت پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی ہے جاہل ان کا دشمن ہے مزات میں بھی اپنے آپ کو جاہل نہ کہنا شیعت کی پہچان علم ہے اس لئے میں اپنے قوم کے نوجوانوں سے کہتا ہوں ڈاکٹر بنو الحمدللہ مجھے بھی شرف حاصل ہوا آیت اللہ شیستانی صاحب سے جب میں آیت اللہ شیستانی صاحب سے ملا ہوں انہوں نے کہا دیکھئے آپ لوگ ملاقات کے لیے ہیں تو بڑی خوش ہوئی لیکن میں چاہتا میں کچھ اور پڑھ کے داد لے کر آپ کو کھڑا کر کے چلا جاتا جو مجھے پہنچانا تا ختم کر دی انہوں نے کہا کہ دیکھئے آپ ملاقات کے لیے ہیں تو بڑی خوشی ہوئی لیکن جب کبھی بھی ہندوستان یا پاکستان سے یا کسی اور کنٹریز سے ہمارا کوئی شیعہ جو کسی بڑے عہدے پر ہوتا ہے ڈاکٹر ہوتا ہے انجینئر ہوتا ہے افسر ہوتا ہے آئی پی ایس آدھیکاری ہوتا ہے جب وہ ملاقات کے لیے آتا ہے تو یہ خوشی دو گنی ہو جاتی ہے خوشی میں کن کن حوالوں سے بولوں سرکار مانو ایسا لگ رہا ہے کہ آیت اللہ شیستانی نہیں دور حاضر کا علی بن یقتین بول لہا ہو پتہ نہیں اگر تاریخ آپ کی نگاہ میں ہوتی ساتھویں امام کا صحابی اس لئے میں قوم کے نوجوانوں سے کہتا ہوں ڈاکٹر بنو انجینئر بنو آئی پی ایس آدھیکاری بنو بڑے لیڈر بنو بڑے نیتہ بنو بڑے آدھیکاری بنو لیکن خبردار ڈاکٹر بننے کے بعد ازاداری کو ہلکا نہ سمجھنا انجینئر بننے کے بعد ازاداری کو ہلکا نہ سمجھنا افسر بننے کے بعد ازاداری کو ہلکا نہ سمجھنا بڑے آدھیکاری بننے کے بعد ازاداری کو ہلکا نہ سمجھنا بڑے ہوتے پہ جانے کے بعد ازاداری کو حلقہ نہ سمجھنا بلکہ ڈاکٹر بن کے علم اٹھاؤ انجینئر بن کے علم اٹھاؤ افسر بن کے علم اٹھاؤ لہٰذا جب تم جلوسوں پہ سنکوں پہ نکلو گے تو دنیا دیکھ کے کہے گی دیکھو یہ پڑے لکھو کی قوم ہے جاہلوں کی قوم نہیں ہے سلواز رشاد فرما دیجئے محمد آیا دنیا حسن علی حسن سلطانی کی صحت و سلامتی کے لیے بلانتر سلواز ختم ہو گئی بار ایسا نہیں ہے کہ جب امام آئیں گے امام کے ساتھ رہیں گے ازان ہو رہی ہے ٹک جائے گی ڈیر سکو ملٹ اور آپ کے مسائی بھی لے نا تو ایک سلواز رشاد فرما دیجئے اللہ 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 صلی اللہ وحمد اللہ وحمد اللہ وحمد اللہ وحمد اللہ وحمد اللہ وحمد ہی اللہ خائر اللہ عمل اللہ اللہ سلیادہ محمد عالی محمد اچھا آپ مانے یا نہ مانے اگر آج بھی مکمل تبلیغ کہیں سے ہو رہی ہے تو وہ فرشِ ازا سے ہو رہی ہے فرشِ ازا سے ہو رہی ہے لہٰذا کوشش یہ کریں کہ آپ اپنے گھروں کی تہذیب یہاں پر نہ لائیں یہاں کی تہذیب اپنے گھروں پر لے جائیں جیسے آج اس وقت ازان کی آواز سن کر یہاں خاموش ہو گئے گھروں پر ہو تو خاموش ہو جاؤ سنگوں پر ہو تو خاموش ہو جاؤ چوراؤں پر ہو تو خاموش ہو جاؤ تو ازاداری صرف یہاں تک نہیں کیونکہ آپ نے ناروں میں یہی تو سنائے نا چمن چمن کلی کلی نگر نگر علی علی کبھی آپ نے سوچا آج تک ناروں میں یہ کیوں نہیں آیا گھر گھر علی علی پتہ نہیں میں بات پہنچا پایا نہیں پہنچا پایا اللہ جانے جتنے مسکرار ہیں ان کو سلام سرگار آج تک ناروں میں یہ کیوں نہیں آیا گھر گھر علی علی نہیں فرشی ازا کا پیغامی یہی ہے گھر گھر علی جائے یہاں کی تہذیب نہ لائیے وہاں کی تہذیب یہاں نہ لائیے یہاں کی تہذیب اپنے گھروں پر لے جائیے جب یہاں کی تہذیب گھروں پر لے جاؤگے اتحاد ہوگا گھروں کی تہذیب یہاں لاؤگے تو فساد ہوگا آج یہی تو ہو رہا ہے یہی تو ہو رہا ہے آخری ختم کر دیں جو پڑھنا تھا وہ بھی چھوڑ دیا یہی تو ہو رہا ہے میں میری مجلس میں میری انجمن میری امام بارگاہ میرا خطیب میرا زاکر میرا جنود میری سبیل یہ میں کہاں سے آگئی میں کہاں سے آگئی اسے جلال پر کی ازاداری کے ذریعے لائف ٹیلی کا جملہ میں کہنے جا رہا ہوں میرے دوستوں میرے بزرگوں یاد اکھنا وہ لوگ جو امانت شہزادی زینب میں میں لے کر آگئے ہیں میں جملہ کہ یاد رکھئے ہم سب آزاداری کے غلام ہیں ہم سب آزاداری کے نوکر ہیں اور نوکر کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے مالک نہیں بننا چاہیے اپنی اوقات میں رہنا چاہیے مالک نہیں بننا چاہیے مالک نہیں بننا چاہیے آپ کہاں سے آزاداری کے مالک بن کے بیٹھ دائے اور آپ کیا سمجھو گے کسی خطیبہ ایک فکرہ مجھے یاد آ رہا ہے میں اس کو کوٹ کرتا چلوں آپ کا سمجھو گے یہ ازاداری ہے کیا یہ ازاداری دین کس کی ہے اس وقت میرے مردوں سے زیادہ ہماری قوم کی بہنوں کی ناموس کی اکثریت ہے میں ان کے لئے جملہ بھی تو کہہ دوں یہ جتنے بھی مرد آگ ہے نا اس وقت آپ کیا سوچ رہے حضور والا سید صاحب آپ خود آگئے تقریر میں مجلس میں آپ خود آگئے جلوس میں نہ بابا کوئی عورت ہے جو لے کر آئی ہے آپ تھک گئے کوئی کوئی عورت ہے جو لے کر آئی ہے اگر تمہاری ماں تمہیں بچپن سے نہ بتاتی فرشیازہ کیا ہے تمہیں پتہ ہی نہیں چلتا کی فرشیازہ ہے کیا یہ فرشیازہ ملی کیسے ایک آخری بات ختم کر دیتا ہوں یہ بڑی خطابت کی کمی ہوتی اچھی بات نہیں بات سے بات کا نکلنا مجھے چالیس منٹ دیا گیا تھا میں اس کی وقت کے اندر ہی اندر تقریر ختم کرنے والا ہوں کی ازاداری آئی کہاں سے ہمارے پاس ازاداری کی بانی ہے ایک عورت جملہ کہوں اگر اس آخری ڈیور دوملٹ میں لفظوں کی قد کرو گے تو یادگار تقریر ختم ہو جائے گی اس محرانے پر میرے نظر یہ سے یہ ہے کیسے ازاداری یہ ازاداری آئی کہاں سے اسے کہتے ہیں دی ویلیو سٹی او وو مین دی پاور او وو مین دی پورٹر او وو مین اسلام عورت عورت کی طاقت عورت کا مرتبہ یاد گھر کی عورت چاہتی کیا ہے فقط عزت کے عزت دینا تمہارا کام ہے جنت بنانا اس کا کام ہے آئے میں کیا کہہ رہا ہوں سرکار اچھا مجھے پتا ہے جو خاموش ہے بڑے مظلوم ہے سرکار اس مرحلے پہ مجھے بتا تھا سبا نہیں بولیں گے یہ یہ میں سیرتیں بی بی زینب کی روشنی میں جملہ کہہ رہا ہوں زیارت میں ہمیں ایک فکرہ پڑھتے ہیں اسلام علیکی یادیلت الحسین اسی سے آپ نے مسائب لے لوں گا لیکن فضائل کی رسول اللہ اے حسین کی برابری کرنے والی تجھ پہ ہمارا سلام ابھی ابھی مسائب نہیں رکھے 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 ایک حدیث حدیث رسول ہے اِنَّ الْحُسَيْنَا مِزْوَاحُ الْحُدَا وَا سَفِينَةُ النَّجَا حسین ہدایت کے روشن چراغ ہے چراغ حسین ہے روشنی زینب ہے ارے آپ جملے ضائع کر رہے ہیں آپ جملے ضائع کر رہے ہیں روشنی حرمان صاحب آپ نے بھی میری مکمل تقریر مجلس سالانہ مجالس جلالپر میں سنی تھی جو ایک جملہ وہاں باقی رہے گا تب وہ جملہ مکمل کر کے زیشان بھائی میں اجازت نہیں لوں گا یہ کیسے آئی ازاداری لیکن لفظوں کی قدر کرنا ہے لفظوں کی جب لفظوں کی قدر کرو گے تب جملہ سمجھ میں آئے گا اور یہ میرا ذاتی نظریہ ہے کہ فضائل کے اس گوشے پر اگر علی والے خوش نہ ہوں گے تو پھر کیا بنو مئیہ کی اولاد خوش ہوگی آپ نہ بولیں گے تو کون بولے گا ختم ہو رہی ہے بات یہ آئی کیسے آزاداری قدر کریے گا زینب نے پہلی مجلس شام میں کر کر شام کو صبح بنایا میں کہاں سے لفظ نہ ہوں بھائی میں اردو پڑھانے نہیں آیا میں بات پہنچانے آیا ہوں زینب نے پہلی مجلس کری ہے زندان شام میں خاک کیوں پر اے شہزادی آپ کے بھائی کا تو یہ دعویٰ ہے لفظے تو ابھی بھائی رکھیں مسائب نہیں پڑھ رہا ہوں گا آپ کے بھائی کا تو یہ دعویٰ ہے لفظے تو فجال دو عراقل شامن شامن عراقل واشرقت سمائے اللہ لرس آپ کے بھائی کا یہ دعویٰ ہے امام حسن کا میں چاہوں تو عراق کو پھیک کر شام کر دوں شام کو اٹھا کر پھیک کر میں عراق بنا دوں میں چاہوں تو آسمان کو کھیج کے زمین پہ ملا دوں شہزادی ایسے بھائی کی بہن ہو یہ پہلی مجلس خات پہ کیوں کر رہی ہو آپ حکم دے تو تختے بلکیس چلائے گا تھکنا نہیں تھکنا نہیں اگر آپ حکم دے اچھا معاملہ یہ ایسی بات ہے بیٹھ کے پڑھ ہی نہیں جا سکتی اتنا جذبہ آتا ہے اندر سے کھڑ ہو کے پڑھتا ہوں ایک سلوات کے ذریعے جملوں کا استقبال کرو آپ میں پڑھتا ہوں اس کو اوپر اٹھائیں گے تو بس آخری بات ہے اماد رہنا میرے جوانو ایک مل جل کے سلوات پڑھے محمد مل جل کے سلوات پڑھے محمد مل جل کے سلوات پڑھے محمد مل جل کے سلوات چھوڑ دیو اس کو چھوڑ دیجو جہاں اس کو چھوڑ دیئے بس ختم ہو رہی ہے میری بات شہزادی نے پہلی مجلس کری خواہ پر شہزادی آپ چاہیں تو تختے بلکیس منگانے دیکھیں اب میں کھڑ ہو کر پڑھ لاؤں لہذا جو وہاں پر بھی ہے نا وہاں پر بھی یہ محسوس کر رہے میں اس کے سر پہ ہوں ہاں 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 اس انداز میں سننا ہے ختم ہو رہی ہے میری بات ختم کر دی میں نے تقریر ہو سکتا کچھ لوگیں سوچیں شوری میں مولانا نے پتہ نہیں نوجوانوں سے کیا کیا کہہ دیا جو کہنا تو وہ کہہ دیا آخری بات سن لے زندگی بیٹ گئے عشق بطا میں غالب آخری وقت میں کیا خاک مسلمہ ہوں گے ختم ہو رہی ہے میری تقریر شہزادی اگر آپ حکم دے تو یہ بادل کے ٹکڑے فرشیازہ بن جائیں بن جائے گا اس پہ مجلس ہو جائے گی یہ پہلی مجلس خواب میں کیوں کر رہی ہو یزید کا دربار سامنے ہے کوئی کالین منگا لیجئے وہ کالین بن جائے گی اس پہ مجلس ہو جائے گی عجب نے شہزادی کہہ نوے داب دی ہوش کے نا خون خریدو اور یاد رکھو کہ غزبی چیزوں کا استعمال ازاداری میں نہیں ہوتا اللہ جانے بات پہنچی میں پہنچی شہزادی کہہ یاد رکھو کہ غزبی چیزوں کا استعمال یا علی یا علی ازاداری میں نہیں ہوتا زینب نے تاریخی فکرہ سرزمین قصبرا تیئی سفر چودہ سو تالیس ہجری نوے داب دیار سے خدمت کرنے جا رہا ہے شہزادی نے پہلی مجلس خواب میں کری شہزادی نے پہلی مجلس خواب میں کر کے قیامت تک کے آنے والے ازاداروں کو درس دیا ہے یاد رکھو میں پہلی مجلس خواب میں کر کے تمہیں یہ پیغام دے رہی ہوں خبردار غربت کی وجہ سے ازاداری نہ چھوڑنا ازاداری نہ چھوڑنا بڑی محنت کی ہے اس ازاداری کے لیے زینب نے بڑی قربانیاں دی ہیں تقریر تو خیر آخر میں کرنا تھی مجھ کو شہزادی نے یہاں نہ ہو کریں لگا دی آپ مانے نہ مانے بہت قربانی دی ہے ابھی میں نے ایک فکرہ پڑھا السلام علیکی یا عدیلت الحسین اے حسین کی برابری کرنے والی تجھ پہ ہمارا سلام ہمارے بڑے بھائی جناب زفر آزمی صاحب میں تین دن تک سمجھ نہیں پائے حسین کی برابری آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی حسین کی برابری نہیں کر پایا یہ کون ہے جو حسین کی برابری کر رہی اللہ غریقے رحمت کرے اللہ امارشید ترابی قبلہ کو ان کا ایک جملہ کسی خطیب کے ذریعے سے میرے کانوں سے گسرا میں ٹوٹ کے رہ گیا اللہ امارشید ترابی صاحب پڑھا کرتے تھے کہ کربلا نام ہے حسین و زینب کا کسی نے پوچھ لیا وہ کیسے کہ بس اتنا سمجھ لو کربلا میں بھائی لاشے لاتا رہا بہن ماتم کرتی رہیے جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ زیادہ مسائب نہیں اور یہ اہلِ امبیٹکان اگر مجھ سے کہتے ہیں کہ میں سخت مسائب پڑھتا ہوں میں سخت مسائب نہیں پڑھتا ہوں تمہارا دل کمزور ہے تمہارے دلوں میں حسین کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہے اور اپنوں پہ اپنے روتی ہیں غیر نہیں روتے ہیں آج جو تم دور سے یہاں پرسا دینے آئے ہونا آج جبرائیل بھی حسین سے پوچھ رہے ہیں یہ رونے والا آپ کا لگتا کیا ہے آوازِ گریہ بلند ہیں میری بہنوں میرے کلیجے میں طاقت نہیں مسلسل سفر میں سوچ کے یہ آیا تھا کہ میں خط سگرہ پڑھوں گا لیکن نہیں پڑھ پاتا مسلسل آئیامِ اعزاء سے جہاں جہاں بھی خط سگرہ پڑھ رہا ہوں آدھا پڑھ پاتا ہوں آدھا ختم ہو جاتا ہے لوگ پڑھنے نہیں دیتے اس لئے میں نے خط سگرہ کا انتخاب نہیں کیا میں چند فکریں پڑھوں گا تاکہ آپ محسوس کریں کہ کربلا میں کھویا کیا گیا ہے کربلا میں بچا کیا ہے دو فکریں اپنی بہنوں کے لئے پڑھوں گا دو فکریں اپنے بزرگوں کے لئے پڑھوں گا تخریر ختم ہو جائے گی آپ محسوس کریں آپ نے بڑا عجیف فکر ابھی کہا کہ میں احساس سے کربلا پڑھتا ہوں میں کوشش کرتا ہوں کہ میں بھی تمہیں احساس کر رہا ہوں مجھے انصاف سے بتاؤ جو ضعیف باب سالے سترہ برس تک بیٹے سے یہ کہتا رہا ہوں بیٹا کچھ مانگ لو صاحبانیں اولاد بٹھیں دل کو چھوٹ لگ جائے مجھے معاف کر دے یہ بستی سلامت رہے یہ پروگرام آباد رہے یہ دور دراز سے پرسہ دینے جو آئے ہیں تم سلامت رہو تمہارے جوان سلامت رہے سوچو جو ضعیف باب سالے سترہ برس تک اپنے بیٹے سے یہ کہتا رہا ہوں بیٹا کچھ مانگ لو بیٹا کچھ مانگ لو باپ کی تمنہ ہے بیٹا کچھ مانگ لو اور وہ بیٹا یہی کہتا رہا ہوں بابا کچھ نہیں چاہیے فپی زینب سب دے دیتی ہے فپی زینب سب دے دیتی ہے صاحب اولاد مجھے معاف کر دے آپ بھی صاحب اولاد ہیں میں بھی صاحب اولاد ہوں مجھے معاف کر دے سوچو جب وہی بیٹا اٹھارہ برس کا ہوا کربلا میں کہہ رہا بابا ایک قطرہ پانی کا دے دو جزاک اللہ جزاک اللہ بابا ایک قطرہ پانی کا دے دو ہاں اتنا غریب ہو گیا زہرہ کلال جب اکبر پانی مانگ رہے تھے نا دو فطرے پڑھنا ہے جب اکبر پانی مانگ رہے تھے اکبر اور حسین کی گفتگو کو ایک ماں سن رہی تھی ایک ماں سن رہی تھی شاعر کہتا ہے شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کے دیکھا جزاک اللہ اگر اسی پہ مسائب ہو گئے تو آگر ہی پڑھوں گا شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا اور ایک ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا جزاک اللہ جزاک اللہ نہیں نہیں ابھی خیامت کا ماتم ہوگا ابھی خیامت کا ماتم ہوگا ابھی سب روئیں گے سب گریہ کریں گے شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا اور ایک ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا ارے اتنی مجبور تھی ساکی قوسر کی بہو خالی مشکیزہ کئی بار اُلک کے دیکھا خالی مشکیزہ کئی بار اُلک کے دیکھا ارے کاش کے ایک قطرہ پانی کا نکل آئے ارے میرے شوہر سے پہلی بار اکبر نے کچھ مانگا آواز گریہ بلند ہے قیامت کا گریہ ہے یہی حق ہے رونے کا جی جی ایسے رویا جاتا ہے یہی حق ہے ماتم کا اور آوازیں بلند کرو اور آوازیں بلند کرو فطر اس تمہاری آواز کرپنا تک پہنچائے گا زہرہ کو یہ آوازیں بہت پسند آئے تم رو رہے ہو نا رو لیکن بہنو ذرا آپ بیدار ہو کر بیٹھیں آپ کی ذمہ داری سب سے زیادہ بڑھ جاتی ہے وہ اس لیے کہ سب کے بیٹھنے کی جگہ معین ہیں فاطمہ کے بیٹھنے کی کوئی جگہ معین نہیں ہے جب بھی دیکھتے جس کی آنکھ سے آسو ٹپکنے والا ہے ٹوٹا ہوا ہاتھ ٹوٹی ہوئی پسندیوں پہ لے کر رومان لے کر اس کے پاس چلی جاتا ہے جزاک اللہ جزاک اللہ مالا تمہاری آوازوں پر رحمتیں نازل کرے جزاک اللہ جزاک اللہ خطیب اکبر مرزا مروم عدر صاحب کے بلاحل اللہ مقاموں کے دو فکریں پڑھوں گا دوسرے پہ تقلیم ختم ہو جائے گی میں بھی دیکھتا ہوں کون ایسا پتھر دل ہے جو آج روتا ہوا نہیں جاتا خطیب اکبر پڑھا کرتے تھے جب ضعیف باپ نے جوان بیٹے کو سوار کر دیا کسی خطیب کا فکرہ یاد آ رہا ہے جانتے ہو کتنی محبت تھی حسین کو اکبر سے جب شمر خنجر لے کر چلا نا تو ایک اوچھے ٹیلے سے ایک بہن نے کہا تھا ظالم ظالم میرے بھائی کو نہ مار اس کا اکبر مر گیا یہ خود مر جائے گا اللہ جانے جو امیر بن کے بیٹا ہے وہ بے شک نہ روئے یہ غریبوں کا ماتم ہو رہا ہے یہ غریبوں کا ماتم ہے جزاک اللہ جزاک اللہ جب ضعیف باپ اپنے جوان بیٹے کو گھوڑے پہ سوار کر چکا خطیب اکبر پڑھا کرتے تھے جب حسین نے اکبر کو سوار کر دیا مجھے دیکھو جب اکبر کا گھوڑا چلا حسین چلنے لگے اکبر کا گھوڑا تیز ہوا حسین تیز ہوئے اکبر کا گھوڑا اور تیز ہوا حسین اور تیز ہوئے اکبر کا گھوڑا دھولنے لگا حسین دھولنے لگے اکبر کا گھوڑا اور تیز دھولا حسین اور تیز دھولے اکبر کے گھولے کے آگے ایک نقاب پوش بی بی آگے کہتی ہے اکبر رک جا میرا حسین گر گیا ہاں یہی حق رونے کا اور آوازیں بلند کرو زہرہ تمہیں دعائے دے رہی ہے اے رونے والوں تم کبھی نہ رو سوائے غمِ حسین اکبر رکجا دیر سے دو میٹ ختم ہو گئی تقریر اکبر رکجا میرا حسین گر گیا اب جو پیچھے مر کر دیکھا تو کیا دیکھا وہ باپ جس کی کمر عباس کے غم میں ٹوٹ چکی ہے کمر بھی ہاتھ رکھے رکھے مو کے بل زمین پہ پڑا ہے اکبر آگے بڑے اٹھایا سینے سے لگایا کہا بابا آپ تو مجھے رخصت کر چکے تھے حسین نے ایک فکرہ کہا اکبر کاش کہ تمہارے بھی کوئی اکبر جیسا بیٹھا ہوتا ماف کر یہ کہا ادھر والے میرے مرد نوجوان آپ نہیں رو رہے آپ نہیں رو رہے آپ نہیں روتے نا میں نہیں پڑتا میں نہیں پڑتا مسائب بس میرے سوال کا جواب دے دو جو نہیں رو رہے اور بالخصوص جو جو چپلوں کے پاس بیٹھے ہو تمہاری ذمہ داری زیادہ بڑھ جاتی ہے شاہوار بھائی اللہ سلامت رکھے آپ کو میں ایک فکرہ پڑتا ہوں جو نہیں رو رہا ان کے لیے مجھے انصاف سے بتاؤ جو نہیں رو رہا ہے اگر کوئی تمہارے سامنے تمہاری ماں کو تماشے مارے نہیں پڑتا کلے جا نہیں پڑتا کلے جا اگر کوئی تمہارے سامنے تمہاری بہن کو تماشے مارے کیسے برداشت کرو گے یہ کلے جا بس سیدے سجاد کے پاس جزاک اللہ ہاں ہاں یہی حق ہے پرسے کا ختم کر دیئے مسائب ایک فکرہ خطیب اکبر کا مجھے پڑھنا اکبر میدان میں آئے مجھے دیکھو اکبر میدان میں آئے سارے مسائب چھوڑے وہ وقت بھی آیا اکبر نزین چھوڑ دی اکبر زمین پر آئے آواز دی بڑے آرام سے ختم کر رہا ہوں وہ بہت مختصر کر دیا حسین چلے علامہ میر انیس میر پڑھا کرتے تھے کہ پکارتے ہیں پسر کو پسر نہیں ملتا اللہ نہ کرے کسی باپ پہ یہ وقت ہے پکارتے ہیں پسر کو پسر نہیں ملتا جگر میں درد ہیں لگتے جگر نہیں ملتا کوئی رفی کے شائع بہروبر نہیں ملتا تلاش کرتے ہیں نور نظر ارے کہیں اٹھے کہیں سلطان مشرقین گرے لکھا ہے یہ کہ بہتر جگہ حسین گرے جزاک اللہ جزاک اللہ آخری فکریں کوئی باپ یہ منظر نہ دیکھے جانتے ہو رونے والوں اے میرے جوانو تمہیں ماتم کرنا ہے تمہیں گریہ کرنا ہے تم حیاء نہ کرو نہ رونا سروں کو جھکا لو جب ضعیف باپ کو میری بہنوں مجھے معاف کر دینا میں جناب اکبر کے مسائب پڑھ لے جاؤں گا لیکن تم سے ڈرتے ڈرتے سغرا کا کوئی ذکر نہیں کروں گا کیونکہ بہنوں کا دل بڑا کمزور ہوتا ہے یہ بہنیں بھائی کا شکوہ تو برداشت کر لیتی ہے غم برداشت نہیں کر پاتا اللہ نہ کرے کسی بہن کا بھائی پردیس میں ہو اور اسے اپنی بھائی کی یاد آ جائے میں سغرا کا کوئی ذکر نہیں کروں گا میں ختم کرنا ہوں ہاں میری بہنوں تم رو رہی ہو نا بس اتنی دعائیں ضرور دوں گا تم اپنے بھائیوں کو دولے کے لباس میں دیکھو تمہارے بھائی تمہیں دولنگ کے لباس میں دیکھیں جنہیں نہیں آ رہا نہ رو نا یہ اب باس کالا میں معافی مانگے کہ ہم سے ایسا کیا گناہ ہو گیا کہ اکبر کے مسائب پڑے جا رہے ہیں ہماری آنکھوں میں آسو نہیں آ رہے ہیں اور جب اکبر کے مسائب پڑے جاتے ہیں نا اور کوئی روتا نہیں ہے اکبر کی ماں کا نام ہے لیلہ جو روتا نہیں ہے نا لیلہ اس کا شانہ ہلا کے کہتی ہے تم میرے بچے پہ نہیں رو رہا نا وہ اس لیے کہ تم نے میرے اکبر کو دیکھا نہیں تھا اگر میرے اکبر کو دیکھا ہوتا تو ایسے نہیں روتا ایسے روتا ایسے ماتم ہوتا ہے اکبر کا جزاک اللہ جب چند خدموں کی دوری سے ضعیف باپ کو جوان بیٹے کا تڑپتا ہوا جسم نظر آیا حسین سے چلا نہیں گیا اب حسین اکبر کی طرف ایسے چلے جیسے کوئی چھ مہا کا بچہ اپنی ماں کی طرف جاتا ہے جزاک اللہ آخری فکریں مکمل شہادت نہیں پڑھوں گا مجھے دیکھو اکبر کے قریب آئے اکبر چلو بیٹا بابا آ گیا بیٹا امہ سے کہہ کے آیا ہوں اکبر کو لے کر آوں گا بیٹا ماں مسلے پہ بیٹی دعا مانگ رہی بیٹا ماں بلا رہی ہے چلو میرے لال جی بابا ایک ہاتھ ڈالا بیٹا دوسرا ہاں پٹھاؤ بابا کی کمر ٹوٹی ہے میرے لال نہیں آپ محسوس نہیں کر سکتے میرے کلیجے میں طاقت نہیں بچے اکبر دوسرا ہاتھ اٹھاؤ اکبر خاموش ہے بیٹا چلو امہ بلا رہی ہے پھوپی انتظار کر رہی ہے بیٹا دوسرا ہاتھ اٹھاؤ جب اکبر نے دوسرا ہاتھ نہیں اٹھایا نا کوئی باپ یہ منظر نہ دیکھے خسین نے اپنے ہاتھ سے اکبر کے ہاتھ کو ہٹایا میرے لال یہ کس نے کیا بابا ظالم نے نیزہ مارا اور جب نیزہ مارا تو یہ بولا تھا میں نے سنا ہے تیرا باپ بہت بڑا صابر ہے جزاک اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تیرا باپ کتنا بڑا صابر ہے آخری فکریں ختم ہو گئیں میری تقریر میں مکمل شہادت نہیں بس تقریر کے آخری فکریں بس آپ روتے رہیے کا روتے رہیے کا لیکن یہ سوچ کے روئیے کا آپ اکیلے نہیں رو رہے ہو امام زمانہ ساتھ میں ہے میں ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ رہا ہوں اے امام زمانہ ذرا قسم پرامے آئیے دیکھئے یہ آزادار پرسہ دے رہے ہیں اے مولا پرسہ قبول کریں جزاک اللہ جزاک اللہ میرے لال گھبرانے بہنو تم سروں کو جھکالو میرے قوم کے مردو تم سروں کو اٹھاؤ مجھے دیکھو حسین نے آج سینوں کو پلٹا ایک ہاتھ سارے مصاحب چھوڑے اکبر کے سینے پر رکھے نہ اپنے بچوں کے چہرے سامنے رکھو ایک ہاتھ اکبر کے سینے پر رکھا ایک ہاتھ برچی کی آنی پر رکھا سارے مصاحب چھوڑے جیسی برچی کی آنی پر ہاتھ رکھا اکبر نے کافتے کافتے اپنے دونوں ہاتھوں سے حسین کے ہاتھوں کو پکڑ کے کہا بابا بہت درد ہوتا ہے اللہ جانے کیا سوچ کے بیٹھا ہے وہ بندہ جو ماتم نہیں کر رہا بابا بہت درد ہوتا ہے اکبر بیٹا صبر کرو نجف کرو کر کے کہا بابا در خیبر کا اکھاننا بڑا آسان تھا جوان بیٹے کے سینے سے برچی کیا نہیں نکالنا اب جیسی حسین نے انیمے ہاتھوں کو رکھا انیمے ہاتھوں کو رکھا حسین نے فکر رکھا اکبر ہلو نہیں اکبر نے کہا بابا میں نہیں ہلے رہا زمینِ کربلا لنگزہ زمینِ کربلا کو لنگزہ لو برچی نکل گئی اکبر نے دم توڑ دیا اب ہوگا ماتم اب ہوگا ماتم ہاں ہاں مجھے بھی رونا ہے مجھے بھی تمہارے ساتھ ماتم کرنا ہے میرے دل میں بھی چوبان ہے میں بھی کئی دنوں سے رویا نہیں مجھے بھی رونا ہے اس فکرے کے بعد تمہارے ساتھ اپنے بچوں کے چہرے سامنے رکھو کربلا احساس کا نام ہے جب حسین نے یہ دیکھا نا اکبر تو چھوڑ کے چلا گیا اکبر کو خیمے تک کیسے لے جاؤں خطیبِ اکبر مروم مرزا اتر صاحب قبلہ کا فکرہ پڑھ رہا ہوں اللہ مروم کو غریقِ رحمت کرے آخری فکرہ انشاءاللہ جب جب سوچوں گے تب تب ماتم کروں گے اب میں بھی دیکھتا ہوں کون ایسا پندہ ہے جو آج ماتم نہیں کرتا ایک مرتبہ حسین نے دیکھا اکبر تو چھوڑ کے چلا گیا خیموں میں کہہ کے آیا ہوں زینب لے کے آوں گا اکبر کو کیسے لے جاؤں آنکھوں سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے کمر عباس کے غم میں ٹوٹ چکی ہے ہاتھ کپ کپ آ رہے ہیں لاشا جوان کا ہے غطیبِ اکبر مروم مرزا اتر صاحب قبلہ پڑھا کرتے تھے حسین حمد کر کے آگے بڑھے اکبر کا لاشا اٹھانا چاہا جب نہیں اٹھا پائے رکھ دیا پھر اٹھانا چاہا جب نہیں اٹھا پائے پھر رکھ دیا پھر اٹھایا پھر رکھ دیا مجھے دیکھو اے میرے بھائی سر کو اٹھاؤ مجھے دیکھو آخری فکرہ ختم کر دی میں نے تقریر انشاءاللہ روتن ہوئے جاؤں گے جب تیسری مرتبہ بھی اکبر کا لاشا نہیں اٹھانا تو اب حسین نے کیا کیا اب حسین کرے تو کیا کرے اکبر کا کلیجہ اکبر کے سینے کے باہر ہے حسین کرے تو کیا کرے بس آخری فکرہ حسین ایک ہاتھ خطیب اکبر پڑھا کرتے تھے حسین ایک ہاتھ اکبر کے سر کی طرف سے پشت کی طرف ایسے لائے ایک ہاتھ پسلیوں کی طرف سے ایسے لائے اپنے ہاتھوں سے ہاتھوں کو ملایا ایک مطمہ نجپ کرو کر کے کہا یا علی مدد آخری فکرہ یا علی مدد کہہ کے ابباس کے گم میں کمر ٹوٹی ہے کمر ٹوٹی ہوئی ہے یا علی کہہ کر اکبر کے سینے سے سینہ ملایا ختم ہو گئے اکبر کے سینے سے سینہ ملایا رخصار سے رخصار ملایا اب اکبر کا لاشا اٹھا کر نہیں لے گئے کھیچتے ہوئے اے میں کی طرف ایک آواز دی اے بنی حاشم کے بچوں جنازہ نہیں اٹھتا جلدی آہا